تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزق ربہ کا فی نفس کا مجھے یاد کرو تو کیسے یاد کرو اپنے اندر اپنے اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے یاد کرو اونسی آواز سے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا نہیں فرمایا فرمایا وزق ربہ کا فی نفس کا اگر تم نے مجھے یاد کرنا ہی ہے تو دکھاوا کیوں کرتے ہو کس کو دکھانا چاہتے ہو یاد کس کو کر رہے ہو یاد مجھے کر رہے ہو لوگوں کو بتا رہے ہو اور مجھے بتانے کی ضرورت ہے میں تو تمہارے اندر ہوں مجھے اپنے اندر یاد کرو تاکہ میں تمہارے اندر ہی رہوں تم مجھے یاد کرو مجھے میں یاد کرو تمہارا دھیان میری طرف ہو میرا دھیان تمہاری طرف ہو عوض کو ربہ کا فی نفس کا میرا ذکر کرنا ہے تو اندر اندر کرو تو ہم سیفی ذکر کیسے کرتے ہیں باہر ہم کاروبار کارے ہوتے ہیں اندر دل ہمارا اللہ اللہ کارا ہوتا ہے آگے فرمایا تدر رہوں اور اس طرح یاد نہ کرو کہ تم ایسی بے نیاز ہو کہ یاد کرتے ہو تدر رہوں کا مطلب یہ ہے کہ تم جب یاد کرو تو پھوٹ پھوٹ کے رو کہ ہم رب کو یاد کر رہے ہیں اشدہ حبہ للہ میرے ساتھ شدید محبت کرو پھر مجھے یاد کرو ہم جو یاد کرتے ہیں ہمارا دھیان کے ہی اور ہوتا ہے سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں دل میں کچھ اور بس رہا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کچھ اللہ کا ذکر چال رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے انسان تیری بھی شان کے خلاف ہے اگر اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈر کے یاد کرو اللہ کا حوف رکھو اپنے دن میں اگر فرمایا وَخِیفَتَمْ وَدُونَرْ جَهْرِ اور آوزاری کے ساتھ یاد کرو اور مجھ سے ڈر کے یاد کرو اور بے آواز نکلے زبان سے خیفتَمْ وَدُونَرْ جَهْرِ جَهْرِ کہتے ہیں اونچی آواز بول دیں خیفہ خفیہ فرمایا مجھے یاد کرنا ہے تو کسی کو پتا نہ چلے کہ تم اللہ کے ولی ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ ہمارا بتا نہ چلے ہم ولی تو بن کے دکھانا چاہتے ہیں ہمارا تو نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ ہم ولی نظر آئے لوگ ہمیں دیکھ کے ہمارے آج سمیں لوگ ہمیں دیکھ کے ہمیں ولی تسلیم کرتے لوگ ہمیں پیر مانے اللہ کی ہمیں ایک بھی نہ مانے تو ہم سمجھیں کہ ہم بڑے ولی اللہ ہیں آئیت ہمیں جو سنجھانا چاہ رہی ہے اس کو درہ دور سے یاد رکھنا ہے اللہ فرماتا ہے خیفتوں وَدُونَ الْجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ قول میں نے کہتے ہیں کلام کو بفدگو کو بولنے کو فرمایا مجھے اگر یاد کرنا ہے تو اس طرح یاد کرو تمہاری زبان بھی نہ ہلے اور آواز بھی نہ نکلے اور پتہ بھی نہ چلے اندر ہی اندر میں آپ کا اور آپ میرے موسیٰ علیہ السلام تو اسلام تین دن گزر گئے اپنی قوم کو پٹھا کر کے دعا مانگے تھے بارش کی قید پڑا ہوا تھا تو جب تین دن گزر گئے عوام بھوکی اور پیاسی بلکنے لگی تو عرض کی یا اللہ میری تو قومہ بس اس کی بہت بری آلت ہے بڑی عجیب آلت ہے تو مولا ہماری دعا کی قبولیت کیوں نہیں ہو رہی فرمایا موسیٰ آپ کی محفل میں ایک براترین انسان ہے وہ اتنے بڑے گناہ کر چکا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی محفل کے اندر سے دعا جو نکلتی ہے اس کو پروار نہیں مل رہی اے موسیٰ اس کا یہ نام ہے اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے یہاں سے نکل جائے اس محفل سے تاکہ آپ کی دعا میری بارگاہ میں پہنچے اور وہ مقبول ہو جائے وہ میرا دشمن ہے اس نے میرے عقم کی نافرمانیاں کی ہیں وہ میری بادت ریاضت کرنے والا نہیں ہے اس کا نام بولو اور اسے کو نکل جائے یہاں سے دیکھو موسیٰ وہ ادھر سے نکل رہا ہوگا ادھر سے میری بارت برس رہی ہوگا بوسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ایک بندہ اس محفل میں ایسا ہے جو اس اسکیٹاگری کے گناہ کرتا رہا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے حقوق سے اس کا نام بولوں اور لوگ اسے ماریں لوگ اسے ذلیل کریں بھئی ہم کتنے گناہ کرتے ہیں جو اپنے آپ سے بھی سوارتے ہیں ہماری کتنی گلدی سوچے ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے آپ سے بھی سوارتے ہیں لیکن اللہ تو چاہتا ہے اللہ تو دیکھتا ہے اور اگر حدیث باغ میں آیا تمہاری اندر کی جو واسطے ہیں اگر دوسروں کو ظاہر کر دی جائیں باپ کا بیٹا جنازہ نہ پڑے کوئی کفن دفن نہ کرے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمارے ایم سوارتے ہیں موسیٰ نے جب اعلان کیا اگر ابھی اعلان کر کے لاب خبوش ہوئی رہتے ساتھ ہی بارش شروع ہوگی اور عوام اونچہ اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کدر سے وہ لکھتا ہے بندہ جس کی وجہ سے ہمیں آج اجرے دن ہوگئے ہیں دعائیں مانگتے بے قدون نہیں ہو رہی تو دیکھا وہ لکھت تو نہیں رہا لیکن بارش ہونے شروع ہوگی حرض کی یا اللہ یہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو باہر نکلا ہی نہیں ہے جس کو یا اللہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ اسے میں نراض ہوں وہ جب تک جس میں پر سے بار نہ نکلے گا میں بارش نہیں پرساؤں گا کیونکہ وہ بہت بڑا گناہگار ہے کہ اللہ کیا ہو گیا فرمایا موسیٰ اس نے اندری اندر سے میرا ذکر کیا ہے میرے سے توبہ کی ہے میرے سے معافی مانگی ہے میں نے اسے اس کے اندر ہی اندر سے اس کی معافی قبول کر لیا ہے میں نے اسے صلح کر لیا ہے اس طرح فرمایا مجھے پکارو مجھے یاد کرو کہ تمہارا اندر پاک ہو جائے تم اندر سے ارادہ کر لو کہ ہم نے آج کے بعد کسی کا دل نہیں دکھانا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا ایسے جیسے تم ابھی دنیا میں پیدا ہوئے وہ تو اتنا مہربان ہے تو آگے فرمایا خیفتوں وَدُونَ الْجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ بِلْغَدُوِ اور فرمایا مجھے اگر تم نے یاد کرنا ہے تو قول کے ساتھ یعنی بڑی بڑی آیتیں پڑھ کے اُسْتِ اُسْتِ کلمات پڑھ کے وظیفے پڑھ کے نہیں یاد کرنا مجھے یاد کرنا ہے تو دل کی درگن کے ساتھ بسانا ہے مجھے اس طرح یاد کرنا ہے کہ تم نے رو کے یاد کرنا ہے اور گھڑ گڑانا ہے اور معافی مانگ لیے ہیں اور ڈرنا ہے مجھ سے کہ میں پکڑ کر لیتا ہوں آگے فرمایا وَالْعَسَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْقَافِلِينَ اور کہیں گافنوں میں نہ ہو جانا اور ویسے ہم ہیں گافر ہم ہیں گافر تو میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اگر یاد کرنا ہے تو مجھے ہر وقت یاد کرنا ہے مجھے ہر وقت ہی ساتھ رکھنا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ساتھ سمجھ کے تو دیکھو